سرکار السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامز اللہ تعالیٰ کہ جنا دی کتاب کلندر ناما دی ایک نظم پیش خدمتے جنا عنوان ہے اکالی میں اربع حصہ اول اے کلندر دے اتے کیتا ہمیں ون کے سوال میں نے کلندر کے پاس جا کر ان کے سامنے ایک سوال پیش کیا کہ مجھے کچھ فقر کی منازل کے بارے میں بھی آگاہ فرمائیں انہوں نے فرمایا اے دیوانے شاعر بہتر تو یہ ہے کہ آپ یہ بات نہ کریں کیونکہ فقر کا ہر خیال دنیا سے ہٹ کر ہوتا ہے یہ ایک ایسا گہرا سمندر ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں اس میں غرق ہو کر جو نکل گیا تو بس پھر وہ نکل گیا اس کی ہر اکلیم ہر ٹکڑے ہر خطے کا موسم ایک دوسرے سے جدا ہے پہلی اکلیم اکلیم شریعت ہے جو ابتدائی سٹیج ہے اس کے بعد اکلیم اے طریقت آ جاتی ہے جو فقر میں اسمت سرہ کہلاتی ہے اس کے بعد ہے اکلیم اے حقیقت جہاں پہنچ کر درجات کی انتہا ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد ہے اکلیم معلہ جو کہ مقام معرفت ہے یہ آخری منزل ہے اور یہاں انسان کو فقر کا ریزلٹ ملتا ہے جو شریعت ہے وہ اتباع بندگی یعنی اطاعت و تابداری اور خودی کا نام ہے محبوب کے دشمنوں سے بیزاری تارے کے دنیا ہونا اور خود کو فنا کر دینے کا نام ہے طریقت جب انسان ظاہراً فنا ہونے کے بعد حقیقت کی وادی میں داخل ہوتا ہے تو آگاہی نصیب ہوتی ہے پھر محبوب سے ملنے کا شرف نصیب ہوتا ہے اس کے بعد مقامِ الفت آ جاتا ہے اور پھر بقائے دائمی اس کا نصیب بن جاتی ہے اور معرفت تو ہے ہی مطائے آگہی یعنی کاملیت کی آخری ڈگری سہرابی اور آسودگی کی انتہا اصل منزل معرفت ہے بیتہ ہن اوندے ہجاب اصل منزل تو معرفت ہے باقی سب اس کے ہجابات ہیں اصل چہرہ معرفت ہے ہن اکل باقی نکاب یعنی اصل چہرہ معرفت ہے اور باقی سارے اس چہرے پر پڑے ہوئے نکاب ہیں شریعت کی اگر بات کریں تو یہ ایک لبادہ ہے ایک لباس ہے جس کا بدن طریقت ہے حقیقت روح ہواں گوں جو طریقت داہ من حقیقت روح کی مانند ہے جو طریقت کے لیے نفس کا درجہ رکھتی ہے معرفت ہے ذات حق مرشد ہے رب زلمنن معرفت ذات حق ہے اور مرشد رب زلمنن یعنی احسانات کرنے والا ہے بخشنے والا ہے ذات حق تک پہنچانے والا ہے یہ سب ایک دوسرے کا باطن بن کر اصلیت کو آیاں کر دیتے ہیں پہلی حالت کولی ہے یعنی زبان سے بول کر بتایا جاتا ہے افوالی یعنی عمل سے سمجھایا جاتا ہے احوالی یعنی حالت ہی ایسی بنالی کے دیکھنے والا خود سمجھ جائے اور اس کے بعد راز و اسرار کی باری آتی ہے آپ ان تمام گپت راز و اسرار پر غور تو کریں ارز کیتا میں شریعت دا کرو مقصد بیان میں نے ارز کیا کہ پہلے آپ شریعت کا مقصد بیان فرمائیں دیکھنا چاہدہ کلندر میں اکل ہوں پوڑیاں کیونکہ میں تمام منازل کی اچھی طرح جانچ پرتال کرنا چاہتا ہوں آکھے اس حس کے شریعت نہر دا دوجہ ہے نا کلندر نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ شریعت ایک نہر کی مثال ہے کسی نہر کسی دریا کے گھاٹ کی طرح یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے انسان حیوان سب ہی سیراب ہوتے ہیں اس میں علماء کی تکلید و عطاعت لازم ہے یہ تمام مومنین کو آپس میں بھائی ہونے کا درس دیتی ہے اور اسی میں ظاہری پاکیزگی بھی پوشیدہ ہے اس کی حدود سے باہر کھڑے ہونا گویا کفر کا اعلان ہے اس میں مومن منافق کی کوئی علیدہ علیدہ پہچان نہیں ہے بلکہ یہاں سب مسلمان ہیں اس مقام پر راستہ بھٹکانے والا صرف اور صرف انسان کا نفس یعنی شیطان ہے اگر بات انسان کی سمجھ میں آ جائے تو یہ پہلا سبق ہے شریعت کی بنا پہ انسان اپنے ظاہر کو ٹھیک کرتا ہے اور یہ روحانی حقائق تک پہنچنے کے لیے پہلی سیڑھی ہے اس میں درس اخوت، بھائی چارہ اور معاشرتی حصول سمجھائی جاتے ہیں اس کے حصول سے انسان کو لین دین اور دنیا داری کی سمجھ آ جاتی ہے جو شخص اس پر عمل پیرا ہوتا ہے اسے یہ قبیرہ گناہوں سے بچا لیتی ہے لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اگر مرکزیت نہ ہو یعنی کسی کا کوئی بڑا چھوٹا نہ ہو تو زندگی فضول ہے جس طرح پرکار کی مدد سے دائرے کے اندر دائرہ لگایا جاتا ہے یہ بھی ویسے ہی دائرے کے اندر دائرے لگے ہوئے ہیں اور یہ سارے دائرے ایک نور کے مرکز کے گرد گھومتے ہیں سب سے پہلا اور باہر والا جو دائرہ ہے وہ شریعت کی مثال ہے یہ دائرہ بہت وسیع ہے اور اس میں کھل کر کھیلنے کے لیے تویل میدان دیا گیا ہے یعنی کوئی خاص پوچھ گچھ روک ٹوک اور پابندی نہیں ہے گو کہ یہ مرکز سے کافی دور ہے مگر پھر بھی حق تک پہنچنے کا راستہ و وسیلہ ہے گویا اے ہے مرکز توحید دے باہروں فصیل اگر توحید کو مرکز مان لیا جائے تو یہ اس کی باہر والی فصیل ہے کیوں جو سادے دین دا ہر ایک عمل ہے قربتن کیونکہ ہمارے دین کا ہر عمل قربن اللہ یعنی قرب الہی کے حصول کیلئے ہوتا ہے قرب دی ہے جستجو شرعی محل ہے قربتن جو قرب کی جستجو رکھتے ہیں ان کے لیے یہ محل یہ مقام قرب کا وسیلہ ہے اوندے جو اندر ہے چھوٹا دائرہ پرکاردہ اس شریعت کے دائرے کے اندر جو اس سے چھوٹا دائرہ ہے نام ہے اوندہ طریقت راز ہے انواردہ اس کا نام طریقت ہے اور وہ انوار الہی کا اکراز ہے قرب کچھ حاصل ہے تیندہ اندر وچھ سرکاردہ جس وقت انسان اس دائرے میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت اسے اس ساتھ پاک کا کچھ قرب نصیب ہوتا ہے تنگ ہے میدان عملی زندگی وچھ پیاردہ عملی زندگی کے لیے یہ میدان قدر کم ضرور ہے مگر یہ الفت پیار و محبت کے پھولوں سے مزین ہے اس میں جس وقت انسان داخل ہوتا ہے تو زندگی محدود ہو جاتی ہے موت آوے سی مگر موجود ہو سی زندگی لیکن عجیب بات یہ ہے کہ موت آنے کے بعد بھی یہ زندگی موجود رہتی ہے جان شریعت دے عباطن وچھ تری پوسی نگاہ اس وقت آپ کی نگاہ شریعت کے اس باطن پر پڑے گی سامنے نسی طریقہ دائیو پر پیج رہ تو پھر سامنے آپ کو طریقہ کا یہی دشوار گزار راستہ نظر آئے گا زندگی ویران سر وچھ خاکتے الفاسیاہ زندگی ویران ہو جائے گی سر میں خاک ہوگی اور تن بدن پر ایک کالا کرتا ہوگا اے اکلی میں طریقت درد دی آماجگاہ یہ سر زمین طریقت ہے اور یوں سمجھ لو کہ یہ درد کی آماجگاہ ہے ایندے وچھ آ کے تا پہلے ظرف پوندے دھومنا یہاں پہنچ کر سب سے پہلے اپنے ظرف کی تطہیر کرنی ہوتی ہے لڑکے واطن نال ات اوکھا ہے پوندہ ہومنا یہاں اپنے ہی باطن کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے جو کہ کافی مشکل کام ہے نندر دے بستر کو تیلی لا کے پوندے آمنا یہاں نیند کے پورا سائش بستر کو چھوڑ کر آنا پڑتا ہے والخموشی دا پوندے ہونٹان تے جندرہ لامنا اس کے بعد ہونٹوں پر خموشی کا تالہ لگانا پڑتا ہے چاہے کوئی پتھر ہی کیوں نہ مارے زبان سے اوف تک نہیں نکالنی ہوتی یہاں بھوک اور پیاس کو اپنی خوراک بنانا پڑتا ہے آنے والی ہر مشکل کے لیے خود کو تیار رکھنا ہوتا ہے اس ذر زمین پر پہنچ کر سب سے پہلے تلب کا میدان آتا ہے اور یہاں تلب سادق یعنی سچی تلب آپ کو کسی رہبر کسی رہنما یعنی پاک مرشد تک پہنچا دیتی ہے یہاں پہنچ کر من مات لم یارف ولم یدرک کا دروازہ کھل جاتا ہے گویا تلب سادق خود مرشد کے روپ میں ایک مکمل رہبر تلاش کر لیتی ہے تلب کا میدان کافی دشوار گزار ہے اور یہاں کافی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں یہاں رہزن رہبر کا روپ دھار کر نقصان پہنچاتے ہیں ملونی جے مرشد کامل تول کیا بات ہے اگر انسان کو مرشد کامل مل جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے اے امام وقت ہے مرشد خدا دی ذات ہے پھر وہی امام وقت ہے اور وہی خدا کی ذات ہے یعنی اس کا ہر فرمان اللہ کا فرمان ہے مرشد کامل کا ہاتھ این اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جیسے بدمست اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال کر اس کی رسی ساربان کے حوالے کر دی جاتی ہے تم بھی رب کی مرزی سمجھتے ہوئے بیعت کا کلادہ پاک مرشد کے ہاتھ میں دے دینا اون دی جاں مل سی رزا ٹرسی تدہ قسمت درات جس وقت پاک مرشد کے روپ میں رب کی رضا شامل حال ہوگی تو پھر اس وقت قسمت کا رت یعنی قسمت کی گاڑی اپنے حقیقی سفر پر کامزن ہوگی خوش تھی میں قسمت اتے چینہ تھیا ہی سولہ پت اس وقت تم اپنی قسمت پر ناز کرنا کیونکہ اس تجارت میں تمہیں عربوں کھربوں کا فائدہ ہوا ہے نال اپنے نفس دے پہلے اتھا ہوندے حساب یہاں سب سے پہلے تو اپنے نفس کے ساتھ حساب کتاب ہوتا ہے تصفیہ باطن دھ گھن آسی انوکھا انقلاب اور پھر باطن کی صفائی ایک انوکھا انقلاب لے آئے گی جس وقت آپ اس میدان میں چل پھر کر اس کی انتہا کو دیکھیں گے اس وقت آپ کو یہ عشق کا ایک دشت بلا نظر آئے گا اس میں آپ کو انی انا رب بکا یعنی میں تمہارا رب ہوں کی صدا سنائی دے گی اس کو دیکھ لینا یہ وادی مقدس اور دعا ہے یہ وادی عشق ہے اے موسیٰ یہاں اپنی نالین اتار دو یعنی دل تو احترامن دور کر دارین کو یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ احترامن دنیا اور اقبا کی ہر چیز کو اپنے دل سے نکال دو عشق دی وادی دا تمغا المحب لا یلام عشق کی وادی کا تمغا المحب لا یلام یعنی جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ کبھی بھی ناکس نہیں ہوتا بلکہ اس کی محبت اور عامال کو اللہ قبول فرماتا ہے بے کراری حجر دی تیکوں سڑے سی صبح و شام یا پھر حجر کی بے کراری آپ کو صبح و شام جلائے گی عشق ہے بلدے ہوئے سہرہ دے گرمی دا نام کیونکہ عشق چلتے ہوئے سہرہ کی گرمی کا نام ہے درد و غم دل کو جلے سی بھول ویسی کل احترام تو درد و غم آپ کے دل کو کچھ ایسا جلائے گا کہ آپ کو احکامات شریعت تک بھول جائیں گے تن بدن سڑتا ہے تے بند لیمبیاں نکل دے گرم سا اس وقت پھر تن بدن جل رہا ہوتا ہے اور سانس آگ کے شولوں کی طرح باہر آتا ہے دل دے وچ بلدی ہے بند دوزخ حجر دے سرد بھا دل میں حجر کی تھنڈی آہیں دوزخ کی آگ کی طرح جل اٹتی ہیں مومبتی وانگ سڑ دے آشق حق تا بدن آشق حق کا بدن کسی مومبتی کی طرح آہستہ آہستہ پگلتا رہتا ہے تن بدن میں جس وقت حجر کی آگ بھڑکتی ہے تو جسم آنسوں کی صورت میں آہستہ آہستہ پگلتا چلا جاتا ہے عشق دے میدان وچئی میں ہندے آشق دا تن عشق کے میدان میں آشق کی بدن کی کچھ ایسی حالت ہوتی ہے جی میں بلدی ریت دے ہک لاش ہووے بے کفن جیسے گرم ریت پر کوئی بے کفن لاش پڑی ہو وہ پروانہ بن کر ہر وقت شما کے دیدار کے لیے ترستہ ہے کر نہیں سنگدہ عدب وچ قید اپنے پیار کوں عدب مانے ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے محبوب کو اپنے پاس رہنے پر مجبور بھی نہیں کر سکتا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں کم حمد کا لندر موت کا شکار ہو جاتے ہیں حجر دا صدمہ مسلسل قلب تے رہن دے سوار حجر کا صدمہ مسلسل قلب پے سوار رہتا ہے موت توموت کے نظر دی ہے حقیقی انتظار کیونکہ جو حقیقی انتظار ہے وہ موت سے بھی بڑھ کر نظر آتا ہے لنترانی دا تقاضہ او کرین دے بار بار وہ بار بار دیدار کا تقاضہ کرتا ہے اور اس تقاضے کے دوران وہ جس وقت مسلسل سفر کرتا ہے تو پھر اس کا ایک اور وادی میں سے آ کے گزر ہوتا ہے یہ بھی سرزمینِ طریقت کی ایک روشن اور تابناک وادی ہے وادیِ عرفان آتے آرفان دا کاروان اور رفاہ اسے وادیِ عرفان کا نام دیتے ہیں جانے دیدارِ امامِ حق دا اتھ چیندہ ہے نا جس وقت یہ اس وادی میں پہنچ کر دیدارِ امامِ حق کا تقاضہ کرتا ہے فٹو تھا انی ان اللہ دا یکا کھل دے بیان تو پھر فوراں ہی اسے انی ان اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے جلوائے وجہِ خدا ایمِ چمکتے پرخروش اس وقت جلوائے وجہِ خدا ایک دم زور سے چمکتا ہے غلبہِ انوار تُو رہدہ نہیں عاشق کو ہوش انوارِ الٰہیہ کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ عاشق کو ہوش تک نہیں رہتا سامنے اکھیان دے پھر دے جان خداوندی جلال جس وقت آنکھوں کے سامنے جلالِ خداوندی کا اظہار ہوتا ہے اپنی ہستی بھی نظر دی ہے فقط خواب و خیال تو پھر اس وقت اپنی ہستی بھی فقط خواب و خیال ہی نظر آتی ہے ٹھی ویندہِ بے ہوش عاشق دیکھ قدرت دا جمال قدرت کے جمال کو دیکھ کر عاشق بے ہوش ہو جاتا ہے تاب چاوے نورِ حق دی اتکڑھا مائی دا لال ہون مائی کا لال ہے جو اس نور کے جلوے کی تاب لا سکے ہوش جاں آندہِ تچٹ ہوندن اندے ہوش و حواس جس وقت اسے ہوش آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہوش و حواس اڑ چکے ہیں دہتا ہے اپنے بدنتے آجزی دا ہک لباس اس وقت اسے اپنے جسم پر آجزی کے لباس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا وادیِ عرفان تُو اوکھے نکل دے ہن فقیر اس وادیِ عرفان سے فقراء کا نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے اپنی ای مستی دیوچ دستن کلندر بے نظیر فقراء اپنی اس مستی میں اپنی مثال آپ نظر آتے ہیں راتنی رہدہِ کلندر بے خیالی دا اسیر یہ وہ دور ہے کہ فقراء کو رات دن تک کا ہوش نہیں رہتا اپنی ہستی محض آجز آکر از گلے حکیر انہیں اپنی ذات آجزِ محض حکیر زلیل اور سب سے کم تر نظر آتی ہے جس وقت انسان کے ہوش و حواس موطل ہو جاتے ہیں پھر اس وقت اسے مزید قرب سے نوازا جاتا ہے نورِ حق ہر چیز وچ آندہِ کلندر کو نظر اس وقت ہر چیز میں سے اس ذات کا نور چھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے پھر وہ جس طرف دیکھتا ہے اسے ہر طرف امام المنتظر یعنی شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف نظر آتے ہیں اس وقت سمی و بصیر کا پاک در کھول دیا جاتا ہے پھر فقراء اس منزل سے اگلی منزل کی جانب روانہ ہوتے ہیں اس جگہ سے جس وقت وہ ترقی کی جانب قدم بڑھاتا ہے اس سے آگے پھر استغنا کی وادی آ جاتی ہے چونکہ بہت ہی بلند اور محترم مقام ہے چوتھی اقلیمِ طریقت دی ہے وادی مثل نور اقلیم طریقت کی یہ چوتھی وادی نور کی مثل ہے شانِ استغناد وچھ حاصل تھنے آکے سرور یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور ایک سرور کی کیفیت اس پہ تاری ہو جاتی ہے سیر حاصل ات کرامہ تاندہ تیندہ ہے صدور اسی مقامات پر کرامات کا صدور اور ظہور شروع ہو جاتا ہے اس مقام پر انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کا غرور ہوتا ہے اس سرزمین اس وادی میں پہنچ کر ہر کوئی خوشی مناتا ہے کیونکہ یہاں وہ اپنے مولا کی زیارت سے مالا مال ہوتا ہے یہاں پہنچ کر سرزمین طریقت کا اختتام ہو جاتا ہے اس سرزمین کے راستے بہت پرپیچ اور دشوار گزار ہیں میرے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ تم بھی راہ فقر پر سوچ سمجھ کر قدم رکھنا ورنہ اپنی شائر ایدہ تم ونیابہ سے بھرم ورنہ اپنی زندگی کا بھرم اس کی ساکھ اور اعتبار سب کچھ کھو بیٹھو گے یہ میں جو کچھ ڈس گیاں ہے فقر دی اے ابتدا سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ میں نے بتایا ہے یہ فقر کی ابتدا ہے گول منزل وال حقیقت دو قدم اپنا ودھا لہٰذا پہلے تم منزل کو تلاش کرو پھر اس کے بعد اپنا قدم اس حقیقت کی طرف پڑھاؤ موسیقی